آپ کو بیٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو بیٹ کرنے کے لیے ان کے جو کنٹنٹس ہیں اس کنٹنٹس سے بیٹر کنٹنٹس دینا پڑے گا اپروچ بیٹر دینا پڑے گا بسیکلی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نیچول ڈیجاسترس منیزمنٹ ہے ہے نا ایکولوزی انوارمنٹ ہے اور ہمارا جیوگرفی ہے ان تینوں چیز میں ہم ہیمینکولوزی انوارمنٹ اور اپلائیٹ ہے نا یہ تینوں چیز جوڑ کر پڑے ہوئے پھر ہمارا جو کنٹنپوری کوسٹنس ہیں وہ کوسٹنس آسانی سے سمجھنا آ جائے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ آج شروع کر رہے ہیں ڈیجاسترس منیزمنٹ ڈیجاسترس منیزمنٹ میں ہمیں کیا شروع کرنا ایک ہے نا سب سے پہلے اس کا بیسک کیوریٹیکل آپ کو جانکاری ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو ابھی ہو رہا ہے یا ایک دو سال میں ہوا ہے ہے نا وہ کنٹنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پھر تیسرا ہے نا اس کا منیزمنٹ آنا چاہیے یہ تین آسپیکٹ ہمارا آپ کو ڈیسکسن میں آئے گا تو دیکھیں ڈیجاسترس منیزمنٹ میں سب سے پہلے ہم لیسلیسن کی بات کریں گے سب سے پہلے لیسلیسن جو ہمارا نیشنل ڈیجاسترس منیزمنٹ ایکٹ دو ہزار کیا ہے سولہ ہے اس کے بینا آپ ڈیجاسترس منیزمنٹ نہیں لکھ سکتے اور اسی میں آپ کو ویریس انسٹیوشنز مل جائے گا جو ڈیجاسترس منیزمنٹ میں انوالو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد جو ڈیجاسترس ہوا ہے ہے نہ ہو رہا ہے اس کو ٹارگیٹ کریں گے پھر اس کا آپ کو مینیزمنٹ بیسٹ مینیزمنٹ کیسے ہو سکتا ہے اس کو کریں کبھی چننی کا فلڈ تھا تو اس سال کیا ہمارا ممبئی کا فلڈ ہے آسام کا فلڈ ہے اس طرح کے جتنے ڈیجاسترس مینیزمنٹ ہے اور نہ اس کو کیس سٹڈی کے تھو آپ کو سمجھنا ہے اور یہ آپ کو چاروں جی ایس کے پیپر میں پوچھ سکتا ہے فرسٹ پیپر سیکنڈ پیپر فرسٹ پیپر میں جیوگرافی میں سیکنڈ پیپر میں آپ کو گوورننس میں تھرڈ پیپر میں آپ کو پڑھنا یا پورت پیپر میں کیس سٹڈی میں سو دیس اسی جو پارٹ آن سبزیٹ یہ کسی میں پوچھ سکتا ہے تو ایسے جو overlapping سبزیٹ ہوتے ہیں جس کا چاروں پیپر میں ایکوالی ایمپورٹنٹ ہے یہاں تک یہ نیبند میں آپ سے کچھ سکتا ہے تو ایسے overlapping topic کو کیا کرنا چاہیے ہیں آپ کو فوکس کرنا چاہیے ہیں اب اس میں سب سے پہلے ہم نیشنل ڈیجاسس مینیزمنٹ ایکٹ دو ہزار سولہ کا بیسکس جانے ہیں اس ایکٹ کو آپ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں بھرا آسانی سے یہ ایکٹ کہ جتنے provisions ہے اتنے موٹی کتاب ہے اس کتاب کو چند پیر اگر آپ ہمیں summarize کر سکتے ہیں without any interference تو دیکھئے اس میں سب سے پہلے provisions جو ہے وہ ہمارا union level پہ دوسرا جو provisions ہے وہ ہمارا state level پہ اور تیسرا جو provisions ہے وہ ہمارا کس کا ہے local level پہ district اور اس سے نیچ تو دیکھیں اس طرح سے جتنے provisions ہے اس کو ہم نے تین بھاگ میں کیا کر دیا بانٹ دی اب اس تین بھاگ کے بانٹ نے سے پتہ چل گیا کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے سے مل کر دیجاسس management کریں اور یہ model کیا ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا competitive cooperative federalism ہو گیا mind it یہ کیا ہو گیا ہمارا ہے نا پرتیوگی آپ کو سب بھاگی ہے نا cooperative کا کیا ہندی ہوتا ہے cooperative کا ہندی چلو آپ بنا لینا جو بن سکتا ہے تو cooperative ہے نا آپ کو federalism کا model ہو گیا چونکہ governance کا تینوں unit اس میں کیا کر رہا آپ کو interact کر رہا تینوں ہاتھ میں ہاتھ دھر کر اس کا management کرے گا اب دیکھیں تینوں level پہ آپ participation ہے اس level پہ بھی ہمارا media participation ہے نا ہمارا آپ کو civil society کا participation ہے نا اور NGO جب ہم NGO کو civil society کو اور media کو ہے نا planning کے ہر ایک level میں participate کرتے ہیں تو ہماری democracy کا نام کیا ہو جاتا participatory democracy ہو جاتا تو یہ جو model ہے participatory democracy ہو گیا اس کی ہندی ہے آپ کو سہدہ آگی locatant اب دیکھیں یہ دونوں میں سے کوئی terminology آپ کو act بھی نہیں ملے گا لیکن یہ بینہ اس terminology کے آپ یہ act نہیں بنا سکتے اب جب یہ design ہو گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہمارا center state local government مل کر کام کرے گا تو جب بھی natural justice management کا question deal کریں گے automatically آپ کے لکھنے میں کیا آنا چاہیے یہ دو چیز پک آنا چاہیے آپ کو بھلے بار کہاں پر آیا اسم میں بٹ اس بار کو نیاندرد کرنے کے لیے neighboring states ارنی اچل پردیس ہمارا میگھال ہے اس کا سہیوگ بہت جروری بولیے اب cooperative federalism بن جائے ایک دوسرا اس میں ہمیں بھوٹان کا سہیوگ بنگلہ دیس کا سہیوگ اور کس کا چاہیے ہمارے چائنا کا سہیوگ چاہیے اور foreign جو ہمارا subject ہو کس کا subject ہے آپ کو union کا تو بینہ union کے سہیوگ کے ہے نا اسم کا flood control نہیں کر سکتے بولیے یہ کیا ہوگیا ہمرا cooperative federalism ہوگیا جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں وہ کس کے لئے کر رہے ہیں be the people by the people for the people تو جو for the people کر رہے ہیں تو بینہ for the people کے participation کے ہے نا آپ کو کوئی بھی ہمارا program policy کبھی کوئی بھی management سفل نہیں ہو سکتا اس لئے ہم ہر ایک label پہ اسم کے flood کو کنٹرول کرنا چاہتے تو اس میں دیکھئے ہمیں کیا میڈیا کا انجیو کا سیویل سوسائیٹی کا سہیوگ کیا انیوار ہے آوست میں ایک model آپ کو کر کے بتاتا ہوں کیسے quality improve کیسے کرتے ہے نا اس کی جگہ کی ہم چند point لکھ لیں جو بزار میں بھکتا ہے آپ اتنے پرہ لکھے ہیں اتنی جانکاری ہے آپ اس resource کو جانکاری کو ٹھیک سے manage کر لوں تو آپ better answer لکھ سکتے بنسبت کی آپ traditional content سے use کر لیں اب دیکھیں disaster management کے اس model میں ہر ایک level پہ 3 طرح کا provision کتنے طرح کا provision ہے 3 طرح اور اور کوئی ایک provision آپ پڑھ لو سارے provision تینوں جگہ ایک سارے provision اب یہاں پر national disaster management act میں ہمارا جو union level پہ کیا provision ایک ہمارا آپ کو کیا ہوگا executive council ہوگا دوسرا ہمارا آپ کو آثریٹی ہوگا ٹھیک اور تیس را force ہوگا response force کر سو basically آپ کو union level پہ state level پہ اور کہا پر local level پہ آپ کو کیتنے طرح کا provision ہوگا تین لیکھیں اس میں authority ہے national disaster management authority ex official chair person کون ہوں گے prime minister کیونکہ یہ subject کس کا real executive کا جب real executive بات آتی ہے اس جو موقع پر پروگرام ministry ہوگا ایسے پڑھتے ہیں ہے نا اس سے اپھیک کون ہوگیا سب سے زیادہ agriculture ہوگا rural development ہوگا یہ سارے ministries ہے نا کہ جو ministers ہوں گے ex office ہوں گے members ہوں گے means کوئی چیز بڑھتے ہو تو اس کا logic ہونا چھے physics law of causation without logic ہے نا آپ provisions یاد کرو کہ آپ بھول جاؤ گے اور آپ کو پورا constitution کیا ہونا چھے tips پہ ہونا چھے سب کچھ اور یہ بہت آسان ہے کرنا اب دیکھو کیسے کر لیتی تو جائے نیشنل ڈیجارسس منیجمنٹ آثوریٹی کو ہم کیسے کیا کیا یاد کر لیا لیکن ہے کیا یہ سب نیتا تو نیتا جی کو آپ کو کیا ہے ریال میں کام نہیں آتا ہے تو ان کو assist کرنے کے لیے ہمارے پاس کمیٹی جی کونسی کمیٹی advisory committee تو دیکھئے اس آثوریٹی کو کیا چاہیے advisory committee چاہیے advisory committee کس کا ہوگا جو ریال expert ہوگا تو ریال experts مل کر ان کو advise دیں گے اور پھر national level کا blueprint develop ہوگا کسی اس کا disaster management کا is it clear اس level پہ ہم چاہیں جو ہوتا ہے international relation ہم جپان سے ہم کہا سے اس رائیل سے ہم کہا سے فرانس سے دیکھئے کیا کر سکتے سویوگ لے سکتے جپان میں جو آپ کو ڈیجاسٹرس ہے اس میں ایک ہمارا کیا ہے ارث ویک ہے دوسرا ہمارا آپ کو سائیکلون ہے ہے نا لینڈ سائیڈ ہے ایوالانچ ہے لینڈ آف ڈیجاسٹرس تو دیکھیں ہم وہاں سے لے سکتے اس رائیل سے کیا لے سکتے فرانس سے میک سکتے جو ڈیجاسٹرس مینیزمنٹ میں ہمارا سیٹلائٹ کیا ہوگا کام ہوگا اس طرح سے اس لیبیل پہ ہم انٹرنیشنل کیا کر سکتے سیوگ لے سکتے اور یونیون گوارمنٹ کا یونیٹ سے فارن ایفیرز یونیون کا سبزیکٹ لینے میں سکشم اور سمرت ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشن بڑی اچھے اچھے دیش کے ساتھ ان میں کیا کرتے میٹرولوزیکل ڈیٹا کا کیا کرتے ایکشنج کرتے تو آسانی سے آپ کا بھرمپوٹر کا چیک کرنا تو میٹرولوزیکل ہے نا ہیڈرولوزیکل ڈیٹا ہمیں کہاں سے آئے گا چائنا سے آئے گا چائنا سے آسان تو لے نہیں سکتا کون لے گا یونیون گوارمنٹ لے گا that's the point پھر آپ جانتے یہ بلوپرنٹ بنا دی ہے یہ گورمنٹ تو گورمنٹ بنانے کا کام کرتا ہے کرنے کا کام نہیں کرتا کرتا کون ہے آپ لوگ کرتے جسے ہم کیا کہتے ہیں ہے نا administration کہتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں سرکار کہتے ہیں ہے نا اسے کیا کہتے ہیں پرشاسن کہتے ہیں تو سرکار نے جو پرنٹ بنایا اس کو ایسکیوٹ کون کرے گا اب یونیون گوارمنٹ نے بنایا تو یونیون گوارمنٹ کے لیویل پہ اسکیوٹیو کونسل سوہبابی کے اسکیوٹیو کونسل کا جو ریل ہے نا ایڈویسٹریٹیو ہیٹ ہوگا کون ہوگا cabinet secretary اور جتنی بھی secretary الگ منترالے کیوں ہوں گے automatically کس کا ہوگا ایکس official member ہوگا یہ یونیون میں لاغو کہا ہونا جو یونیٹ آف ایڈیا ہے وہ کیا ہمارا state اور union territory ہے تو جائر ہے یہ آپ کو اسکیوٹ کرنے کے لیے کسے سیوگ لیں گے اسٹیٹ گورنمنٹ سے یونیون تیری تیری کے گورنمنٹ سے لیں گے یہ آپ کا اب جب ڈیجاسترس ہوا منیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چھے ریسپونس پورس ہونا چھے اب بتائیے یہ یونیون گورنمنٹ ہے اسکے ریسپونس پورس کا کیا نام ہوگا نیشنل ہے نیشنل ریسپونس پورس ایسے مت برو نیشنل ریسپونس پورس وائی نیشنل پورس تو ریسپونس پورس اب ریسپونس پورس سمجھ جاؤگے یونیون لیبل پہ کرنا ہے تو اس کا نام کیا ہوگا نیشنل ریسپونس پورس ہوگا there must be logic without logic without reasoning ہمارا سیری بیلم میڈول آب نگو جائے گا جسے آپ یاد کر تو ریفریکشن ہوتا ہے تھوڑے دیر کے بعد ختم ہو جائے ہیں یہ 3 great questions کو کبھی مت بھولو کچھ بھی پرو what why and how time area and subject perspective تو دیکھیں تو یہ کیا ہوگیا national disasterous response force ہوگیا یہ provision ہوگی اب بتائیں state level پہ same them unit ہوگا ہے نا کیا ہوگا state level کا ہوگا state authority disasterous management کا ہوگا اُس کے 1544 پور chair person dm ہوگا آپ ہوگے highest ہے نا دیکھیں اپنے آپ ہوگے اسی طرح سے یہاں پر state disasterous response force ہوگا یہاں پر state level کا executive council ہوگا state level کا highest post کیا ہوتا principal secretary principal secretary ex office chair person ہوگا اس طرح سے ایک model 3 3 6 اور 3 نہیں کیا ہوگیا no ہے نا آپ کو media civil society اور ngos fourth column fifth column اور sixth column تین column add کر دیجئے تین column پہلے سے تین column extra کر دیجئے کیا ہوگیا آپ کو کل کتنے ہوگئے 6 column ارث اس کا success کس پر depend ہے 6 column first three column آپ جانتے ہے نا اور next three column fourth column آپ جانتے media ہمارا fifth column ہمارا کیا ہوگیا NGO sixth column کیا ہوگیا ہمارا civil society آپ کتنا اچھا وڈ چونتی ہو شبد کا چوناؤ یا selection آپ کتنا اچھا کرتے ہو ہم جب آپ کا answer پڑھتے ہیں سب سے پہلے impression کس پر بنتا ہے یا آپ کیسے سبدوں کا چوناؤ کی comprehensive writing اتنا جگہ خالی ہوتا means میں اسی میں آپ کو گاغر میں ساگر بھر اگر آپ comprehensive نہیں لکھیں گے descriptive لکھیں گے تو آپ material رہ جائے گا کوئی کام نہیں گا دیکھو ہم اسے comprehensive کہتے ہیں اتنے بڑے کتاب کو ہم نے comprehensive سمگر سمستر کو ہم کس میں کیا کر دیا سان بھی ہونا چاہیے اس میں لکشو دیس بھی ہونا چاہیے درسن بھی ہونا چاہیے آگے جو کہنے جا رہا اس کا ارث اور بھا ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب اس کے آدھار پر اب دیکھیں اب دیکھیں تینوں level پہ جو disaster management کرنا ہے union کو یا پھر state بتائیں گے اس میں دیکھیں three level پہ ہم disaster management کرتے ہیں پہلا before disaster stress ہے نا مطبع آپ دا آنے سے پہلے پربندھن یہی پربندھن جو ہے governance کا main بھی سے ہے نا آپ باہر آگیا اس کے بعد پربندھن کرتے ہیں that may be government governments کیا ہوتا ہے duty first اور کیا ہمارا power next اگر ہم duty صحیح سے نبھائے تو disaster کیا ہوگا آئے گا ڈی ہوگا آئے گا بھی تو اس کی intensity disaster کی نہیں ہوگی climaties کی نہیں ہوگی زیادہ زیادہ کیا ہوگا ہزار ہوگا چھوٹی سی گھڑنا ہوگی اس سے کوئی جان مال کی چھتی نہیں ہوگی دیکھ the point is this تو آپ دیکھ لیجئے سب سے important management کا جو part ہوتا ہوتا ہمارا before disaster ہوتا ہے یہ before disaster management ہوگا وہ آپ کو long term ہوگا ہے نا کیا ہوگا long term ہوگا یہ آپ کو preventive ہوگا prevention is best cure یہ disasters کو آنے نہیں دے گا ارتھات ہمارے دیس اور سماج کے immune system کو کیا کرے گا اتنا develop کرے گا کہ disaster کا اوپر effect کیا ہو minimum ہے نا تو دیکھئے point یہ سب جاننا سب terminology آپ کے ہندی میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے before disaster مطبع آپ دا پر 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 بندھن کیا دیکھئے ہم disaster کا گراب بناتی پر بندھن میں اگر first level آپ disaster management کرتے ہو تو disaster effect ہے آپ گھٹ جانتے کتنا ہو جاتا ہے 90% 90% disaster کا adverse effect 100 آدمی مر رہا تھا اگر disaster پر بندھن کر لوگے آدمی جاتا سب 10 90 آدمی کو آپ کیا کر لوگے بچا لوگے mathematical term میں calculate کر کے بتا رہا اور اگر 100 10 آن آج برواد ہو رہا تھا تو کتنے برواد ہوگا 90 10 آن آج بچا لوگے کیون ایک steps ہے ایک steps because you are going to be national building اور آپ راست کے نرمانے میں سیدھے سیوگ دینے جا رہے تو کیا practical چیز ہے ہمارے دیش میں ہو رہا اس کو جانو کتاب چیز سے باہر نکلو ہے نا کیسے ہم planning کرتے ہیں کیسے ہم اسے execute کرتے ہیں ہے نا کیسے اس میں reform لاتے ہیں سارے steps آپ جانیں سارے steps بن تو دیکھیں اتنا ہو جائے گا ہے نا minimise ہو جائے گا دیجاسٹرز کتنا اتنا دوسرا جو level ہے اسے کہتے during ڈیجاسٹرز ہے نا ارثات آپ دا کے دوران پرابندن آپ دا کے دوران پرابندن کروگے تو آپ دیکھ لیجئے آپ دا کا adverse effect 5% اور کم ہو جائے چونکہ پہلے ہی آپ نے سب step اٹھا لیا ہجاروں آدمی کو کیا کر لیا پہلے ہی نکال لیا 12 آنے سے پہلے ہی نکال لیا تو 12 کے دوران نکال لنے کیلئے آپ کے پاس کیا بہت کم لوگ ہوں گے بہت آسانی سکھ کر سکت ہو نکال سکت ہو یہ management سکھ تو دیکھئے اس میں 5% اور جھوڑ دیجئے بولو کتنا save کر لیا 95% 95% we are talking about idealism بینہ idealism کے governance نہیں ہوتا بینہ ethics کے governance نہیں ہوتا ہے نا جب تک عادرس نو جیبن میں جینے کا کوئی ارث نہیں ہوتا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے نا عادرس مطلب ایک سندر لکش جیبن کا ایک سندر target ہے نا اس کے بینہ نہیں ہو سکتا تو کیسے minimize کرتے اب دیکھئے بعد کے دوران ہم پربندن کر لئے اب کیا ہو گیا اس پربندن کے بعد پھر کیا ہوگا ہے نا after disaster یہ after disaster جو ہے وہ جو 5% loss بچ گیا اس میں ہے نا 4% کم سے کم کیا کر دے گا minimize کر دے گا وہ لوگ کتنا ہو گیا 99% آپ loss کو کیا کر سکتے minimize کر سکتے ہے نا جب ہمارا لکش کیا ہے zero tolerance کیا تنا ہے zero tolerance 100% disaster effect کو minimize کر be practical 99% تو کر سکتے کیسے کر ہوگے تو after disaster کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا گھر برباد ہو گیا کسی کا کھیت کیا ہو گیا بہ گیا اس کو ہم لوگ کہتے rehabilitation کیا کہتے rehabilitation in governance we call it total rehabilitation کیا کہتے سمپرن پونرواس سمپرن پونرواس آرتھک پونرواس اور کیا رازنی پونرواس کے ساتھ پریان پونرواس سمجھ کہ اگر اس کا جنگل بہ گیا تو اس کو پونرواس کرتے ہو تو وہاں پر social forestry کراؤ agro forestry کراؤ تاکہ اس کا physical environment واپس ملے چونکہ اسی میں وہ کیا کر سکتا sustainable development کر سکتا جنگل میں رہا ہے اسے آپ desert میں نہیں رہ سکتے اسے survive نہیں کرے گا اس کو ecological impact اس کو human ecology بنا کے دے گا پہلے بتا دیوں جو point بولوں گا بلکل practical ہوگا environment concern ہوگا اور جہاں انسان رہتا ہے اسے بہتر دنیا بنانے کے لیے کرتت پرت کیوں ہوگا مطلب بنائیں گے چہاں بھی ہم انسان کو بسائیں گے اس آدرز کے بینا demokrasy میں governance نہیں کر سکتے اس لیے ہمارا آدرز جو ہے ایتھکس میں ہمارا آدرز جو ہے سٹینڈر پہلے فکس کر دیتے اس سٹینڈر کو پرابت کرنے کی علم کیا کرتے پرنسپول اس کو practically distribute کرنے کے لیے morality کھے کرتے کس سرکار اور جنت اور اس طرح سے ethical model ہم بنا رہے ہیں جتنے بھی model ethical model ملے گا آپ کو دیکھئے کیا ہو گیا ہمارے disaster management act میں 3 level کا disaster management ہے ایک before دوسرا during اور تیسرا کیا after جو before ہے اس کو long term کہتے جو during اسے کیا کہتے ہیں short term کہتے ہیں اور جو after ہے اسے ہم کیا کہتے reconstruction کہتے rehabilitation کہتے reconstruction کب کرتے ہے جو ٹوٹ جاتا rehabilitation کب کر جاتے جو جو اجر جاتا تو یہ terminology ہو گیا ہے نا اور دیکھیں long term policy short term policy اور دیکھیں کیا reconstruction redevelopment policy ایسے ایسے سبد لکھتے اور اس پرکار سے دیکھئے ہمارا کیا ہو گیا disaster management میرو کو پرہانے کے لئے ایک کیا مل گیا strong base مل گیا جو میں آپ سے interact کروں گا I am totally bound to follow what national justice management act 2016 میں جو کچھ بولوں گا جو کچھ پرہا گا اس کی دشا اور دسا کون تے کرے گا راستری آپ دا پرابندن ادھنیم اس پرکار سے ایرر ہونے کا بھٹکنے کا ڈیویییسن ہونے کا مین سے میں انٹیر و میں چانس کیا ہو گیا zero ہے نا zero قسم گیتہ کی قرآن کی جو بھی کہوں گا وہ کیا سچ کہوں گا اس کے علاوے کچھ نہیں کہوں گا point is this اس کو کہتے ہیں بیوروکریسی ہے نا آپ جہاں جا رہے ہو ہے نا جہاں جاؤگے ایسے ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں ہے نا اس کو بیوروکریسی کبھی کونفیڈنس کی کمی نہیں ہونی چھے ہے نا چونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہی دیس کون چلاتا آئیس نوٹ نیتا ہے نا تو جب آپ دیس چلاتے ہو کتنے ریسپونسیبیلٹی آپ کے ہے نا کلم پکھر کے پوچھیں گے ہے نا کیسا کیوں نہیں کیا ایک کونٹیبیلٹی آپ کا نیتا تو آئے گا جائے گا اس لئے you must and have full confidence self respect یہ دو چیز ہونا چاہی وہ کیسے آتا ہے جب ہم باستہ میں چیزوں کو جانتے ہیں ہے نا باستہ میں جیزوں کو پڑھتے ہیں محسوس کرتے پھیل کرتے ہیں کہ میرا راست ہے ہے نا یہ کانون ہے ہے نا اس کانون کے بینہ راست نہیں چل سکتا تو کانون کی ایسی کی تیسی سب آپ کو جوان پر ہوگا سی آر پی سی پی سی آئی پی سی کچھ بھی نہیں ایسا جو آپ کو یاد دوں سب کچھ یاد ہو جاتا سب کچھ بس نیتہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو یاد کیسے ہو گیا تو تو کبھی پڑھائی نہیں کیا تو اس کو یاد کیسے ہوگا point is this اب دیکھو اس لیویل پہ ہم آپ کو ڈیجاسترز کو جو لیٹسٹ ہے نا مومبئی کا بار کس کا بار مومبئی فلٹ اور آپ کے پاس جو بھی کوششنو کچھ بھی اینی کوششن بینہ ہیڈیٹیشن کیا کرنا پوچھنا چونتیس سال سے پڑھا رہا ہوں پچپن سال میری عمر ہو گئی ہے نا جو دکھتا نہیں ہوگا اس لیے بتا رہا ہوں سینئر موسٹ آدمی ہوں تو آپ کو کچھ بھی پوچھنا پوچھو چونتیس سال میں ایسا نہیں ہوا کہ پوچھو اور میرے کو نہیں آتا نہیں آئے گا کھوئی بات نہیں آپ کو ماں بھی مانگ لوں گا کہ بیٹا نہیں آتا کل بتا دوں but you must ask questions ہے نا question لے کے آؤ ہے نا اس کا آنسر جنگ لے کر جاؤ question کچھ بھی ڈاؤٹ ہو بلکل پوچھو بے سرم ہو کر پوچھو ہے نا چونکہ ہمارے تو پوتا پوتی آپ کے عمر کے ہیں بڑے بھائی کے تو اس لیے آپ کو بتایا کیا پوچھنا کوئی ہیڈیٹیٹ مت کرنا you have right ہے نا اب دیکھیں ہمیں کیا ہے مومبئی کا فلڈ پر ہے نا فلڈ جو ہے کس کا پاتھ ہے پتا irrigation ہے نا irrigation department اور irrigation department کون کر پتا ہے civil engineer تو آپ کا perception جو ہے ہے نا یہاں پر جیوگرپی والا نہیں ہونا چاہی نہیں تو آپ کو کبھی نمبر نہیں آئے گا کی بار کے نملکیت کاران ہے اتنے طرح کے بار ہیں سب ہی بار کو یہ کیا کر دیتے ایک کر دیتے ہے نا اب دیکھو cyclonic flood الگ ہوگا ہے نا آپ دیکھو river flood الگ ہوگا tsunami کا flood الگ ہوگا tides کا flood الگ ہوگا ہے نا without knowing classification of floods اب آپ generalize کروگے تو management ہوگی نہیں کروگے river flood کا nature کیا ہوگا الگ ہوگا اس کا management کیا ہوگا بالکل الگ ہوگا ہے نا cyclonic flood کا nature اور اس کا management بالکل الگ ہوگا اور اگر آپ flood کو generalize کر دیے پھر آپ disaster management mains میں اور interview میں آپ ٹھیک سے نہیں لکھ سکتے بول سکتے مسکل ہو جائے جو کتابیں اس میں generalize کر کے دے دیا اور generalize جو لکھے ہیں ان کا flood کا river flood سے کسی river flood اور جتنے flood آپ کو میں پڑھانے جارہوں چنی کا flood ممبئی کا flood اس کا river flood سے لینا meteorological department کا اب آپ دیکھو کہ آپ جو flood پڑھ رہے ہو جس note سے پڑھ رہے ہو اس سے تو ممبئی کے flood کا cause تک نہیں پتا چلتا تو management کیسے کر لیں گے کس کا 3 level ہم صحیح سے response force کا استعمال نہیں کر سکتے fund کا استعمال نہیں کر سکتے national justice fund بناء رکھا state ہے نا flood کو کیسے سمجھتا ایک definition سے سمجھ میں آ جائے گا what is the difference between geography and civil engineer ایک بھوگول کے بار کی پڑی بھاسا میں اور ایک civil engineer کی بار کے پڑی بھاسا آسمان جمین کانتر اور دیکھ لیجئے اسی لیے وہ بار کو نینترد کر سکتا جو بار نینترد نہیں ہو سکتا تو دیکھ یہ flood ہے وہ کیا ہے ہمارا ہے نا کسی بھی جگہ پہ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جہاں مروس تھل ہو جہاں آپ لوگ کو یہ مانتے کہ بار نہیں آتی آتی ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا جگہ نہیں کہ بار نہیں آتی فلڈ پرون ایریا اور فلڈ افیکٹیڈ ایریا دونوں میں انتر ہوتا ہے ایریگیشن کمیشن کے بھارت میں تین سال میں جہاں ایک وار کم سے کم باہر آتا اسے کیا کہتے ہیں سمجھ کہ بانگی فلڈ آپ جانتو راجستان کے مروس تھل میں اور لدہ کے مروس تھل پھولیس میں بھی ہو سکتا جہاں سال وار بار بار ہوتی ہے اور مروس تل میں ہو سکتا ہے جہاں بار نکے برابر ہوتی کیسے ہوتی ہو بتائی تو دیکھئے فلڈ کا جو ایکویسن ہے آپ انویسن کر سکتے ہیں ڈائیگرام بنا سکتے ہیں گراب بنا سکتے ہیں میپ بنا سکتے ہیں اور یہ سب ایڈ کر دیئے تو آپ کو نبند تک میں بہت اچھا نمبر آئے گا ہے نا آپ بس انویسن کرنا سکھ اب دیکھو فلڈ ہمارا ہر ایک چھتر کا اپنا پانی بہانے کی چھمتہ ہوتی جس کو ہم لوگ سیویل انجینیرنگ میں ہیڈرولوزی میں کیا کہتے ہیں ڈریننگ کپسٹی ہر ایک ایریا کا اپنا ڈریننگ کپسٹی ہوتا ہے دلی کا ڈریننگ کپسٹی ایک دینے میں ایک ہزار لیٹر پانی کیا کر سکتا ہے بہا کے بہار کر سکتا ہے کتنا لیٹر ایک ہزار لیٹر ڈریننگ کپسٹی کہتے ہیں اپا واہ کی چھمتہ اگر ایک ہزار لیٹر دلی پانی بہا سکتا ایک دین میں پانی کتنا آگیا دس ہزار لیٹر تو بولو کیا ہوگا نو ہزار لیٹر اگلے کتنے دین تک نو دین تک دلی کو پانی میں دعا دے چونکہ ایک دن میں کتنا نکالتا ایک ہزار لیٹر آگیا کتنا دس ہزار لیٹر تو اس کو نکالنے میں تو کتنے سمجھ لے گا دس دین تو دس دین تک یہاں پر دلی کا کئی بھاگ پانی میں کیا ہوگا ڈبا what is this flood یہ آپ دیکھیں تو آپ جو most common چیز سمجھ flood اس پر اتنا most ordinary answer لکھو گے کہا کھا نمبر آئے گا جو چیک کر رہا وہ کون چیک کر رہا irrigation commission میں بیٹھا ہوا آدمی آپ جو gsus چیک کرتا الگ الگ چیک کرتا ایک ایکسپورٹ چیک کرتا تو آپ دیکھیں اب اس میں equation کیسے ہو سکتا دیکھیں اگر draining capacity دلی کا constant پچھلے سال جتنا تھا اتنا ہی 10,000 لیٹر بولو اور اس سال سپنا یہ حوٹر بھر گیا جتنا آتا تھا 10,000 لیٹر پانی آتا تھا اس سال 10,000 لیٹر سے کیا آگیا جید پانی بولو فلوڈ ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس میں کون سا فیکٹر رسپونس بول ہے سپلائی وٹر اور اس کے اوپر اگر آپ لکھتے ہو جنرل کون لکھ کر آرہ ہو کہ draining کپسٹی کے بارے میں تو آپ کو نمبر نہیں آگا کیوں دیکھ نمبر فلوڈ تک کو لوگ نہیں سمجھتے تو مومبئی کا فلوڈ کہا سمجھ میں آگا دیکھ تو draining کپسٹی جو ہے پہلے جتنی تی اتنی ہے کونسٹنٹ ہے مطلب کیا مولتی اس ہے اچھا رہا ہے اور دیکھئے سپلائی آگے بھر گیا سپلائی آگے آگے چیز بڑھا سکتے سائیکلون سکتے کلاوڈ بڑھا سکتے سنامی سکتے ٹائیڈ سکتے ہے نا پانی کا پائپ پھٹ جاتا ممبئی بہت بڑا ہے نا آپ ریجر وائر کا گیٹ کیا کر گیا آپ نے کھول دیا ہے نا آپ کو دیکھ لئے یہ سورس ہے جسے سپلائی آگے بڑھ جاتی ہے لیکن ہم لکھ کر آگے کہ ندی ایک دو گلیسیر لکھ دیا ہو گیا ہے جو سپلائی لائن کا پانی ہے پائپ پھٹ گیا اور پھٹ جانے کے بارہ ہجاروں لٹر پانی کئی دین تک وہاں گیا اکٹھا ہو گیا اب دیکھئے کئی جگہ کیا ہوگا دین کپسٹی آپ کا کم ہو رہا اور سپلائی آگے آپ کا کونسٹنٹ جتنی باریس دلی میں پچھنے سال ہوئے اتنی باریس اس بار ہوگی لیکن بار ہا سکتا ہے اگر دلی کے پانی بہانے کی چھمتہ پہلے سے کیا ہو جائے کم ہو چاہے ہے نا دلی کے پانی بہانے کی چھمتہ یہ مناجی ہے ادھر سے پانی ادھر سے پانی آتا ہے ہے نا دس ہجار لٹر اب بتائیے اس کے بیچ میں ہم نے کیا بنا دیا سرک ریل بے پٹری بیچھا دیا مخان بنا دیا یہاں پانی یہاں جائے نہیں جائے گا جمع ہو گیا جمع جی میں پانی بھوسنے کی چھمتہ ہی کم ہو گئی سیلٹیسن کہتے ہیں گا جمع ہو گیا بولیے کیونکہ اس کے آس پاس ہم نے کیا کر دیا دی فولیسن کر دیا بولیے اور اس پرکار سے دیکھئے ڈریننگ کپسٹی ہے نا آپ کا کم ہو گیا تو جتنا باریس پہلے ہے نا آپ کو ممبئی میں ہوتی تھی چنے میں ہوتا لکھنو پٹنا میں ہوتا تھا اتنی باریس سے وہاں پر کیا آجائے گا بار آجائے گی اور یہ صحیح ہو رہا دیننگ کپسٹی ہمارے انڈیا کا خاص کر ارون سینٹر کا دراسٹی کے لی کیا ہو رہا بیٹا ڈکلائن ہو رہا چونکہ ہمارے ارون سینٹر جیادہ سے جا گار ویس ہے کورا کے ڈھیرے تو اس کے ندی نالا جھیل سب کے سب کیا ہو گیا جس میں جل دھارن کرنے کی چھمتا تھی جاگہ اور گھٹ کے کیا ہو گیا بہت کم ہو گیا اب اتنا پانی اس میں ہے نہیں تو پانی کیا ہو جائے گا باہر آ جائے گا دیکھیں point is this تیسرا چیزہ آپ دیکھئے جو ممبئی کے بار کا یا دکانس بار کا کارن ہے ہمارا ڈیننس کیپسٹی کیا ہو رہا ہر ایک unit of area کا کم ہو رہا ہے نا اور کیا ہو جا رہا supply of water کیا ہو جا رہا drastically بڑھ جا رہا تو ممبئی کا چننہی کا کئی جگہ کا آپ دیکھو کہ ڈیننس کپسٹی پہلے جتنا تھا اس سے آدھا رہ گیا ہے نا ایک چوتھا ہی رہ گیا اور بارس کیا جتنا ہوتی تھی اس سے کیا ہو گیا ہے نا کئی کونہ پر گیا world record ممبئی نے آپ کو one record بنائے 24 گھنٹے میں 97 پوائنٹ کتنا 5 سنٹی میٹر مادر 24 گھنٹے میں 97 پوائنٹ ہے نا جو 1884 اس بھی میں جو record تھا ہے نا 87 سنٹی میٹر کا کس کا چھرہ پونجی کا اس کو ممبئی نے توڑ دیا اب اس بار دیکھئے تین دینے میں تین دینے میں آپ کو ممبئی میں جتنی بارس ہوئی اتنی بارس تیس دین میں نہیں ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں supply of water ہے نا کتنا ہوں گیا تین دین میں supply of water اتنا ہوں گیا جتنا کتنا ہوتا تھا تیس دین میں تو بولو 27 دین کے لیے تو کیا ہوں گیا ہے نا 27 دین کے لیے تو ممبئی کیا ہوں گیا پانی میں بھر گیا such mathematical calculation must be in your mind اب اسیک جیوگرپی بہت خراب انصر ہوتا اتنا گندہ انصر ہوتا ہے اور باقی میں کیا آنٹر ہے آپ بشیس ہو بشیس کا کیا مطلب ہے سی سی الگ how you prove this how you prove this بار وہی لکھو گے جو دوسری تیسری چوتھی کلاس کا بچہ لکھتا تو کہاں سے آپ کو نمبر آئے گا وہاں جو model answer تیار کر رہا ہے ہے نا وہ تو کون کر رہا ہے civil engineer تیار کر رہا ہے ہے نا تو آپ کو match تو کرنا چھے 5% 10% 20% ایک بھی match ہی نہیں ہوتا اور diagram graph تو بچے بناتی ہے نا تو چھوڑی دیئے اسے دیکھو 60 نمبر 70 نمبر جیس 1st paper 2nd paper میں لانے والے بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے teacher کا کیا استر بہت خراب ہو گیا اوہ کس میں reflect ہو بال بچوں میں as father so son you can't blame a student can't blame ہمارا استر اتنا خراب ہو گیا کہ ہمارے بچے as father so son ہم جیسے پرائیں گے ایسے لکھے گا you must be innovative اب بولو اب جب یہ model جانگے دیکھو آپ کو fred سمجھ میں آئے گا ہے نا کوئی بھی کوئی بھی چیز یہ ہم کس میں پڑھاتے ہیں economics میں کسی اس کا inflation کا model ہے دیکھو inflation کے model کو ہم نے کیا کر دیا دیکھو demand supply کا کس میں ڈال دیا fred میں drought میں ڈالیں گے سب چیز میں ڈالیں گے ہے نا ایسے model ہوتا ہے ہمارا governance چلتا ہے model پہ ہے نا کوئی marxist model ہوتا ہے کوئی gandhian model ہوتا ہے ہے نا یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا economy کا model ہے کس پر use کر رہے ہیں logistics management میں اور اس model سے ہم آسانی سے آپ کا جو case study ہے اس کو deal کرنے جا رہے ہیں دیکھو very simple اب آپ دیکھئے ممبئی کا سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے نقصہ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ہے نا geography نہیں ہے تو flood کا geographical basis سمجھ میں نہیں آئے گا اب without geographical basis آپ management نہیں کر سکتے اب دیکھئے یہ جو ہمارا ممبئی ہے وہ سات island پہ کتنے پہ دوئپ تھے لیکن ممبئی پہ رہنے والے کو پتہ نہیں کوئی دوئپ ہے چونکہ سارے gaps جو ہیں وہ کیا ہوگے بھر گئے ہیں اور سرک مارگ ریل مارگ سے جل گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا جو gap وہ نالا بن چکا اب دیکھئے islands جب دیکھئے نہیں جانیں گے دکت ہو جائے گا جب islands ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ ایک island ہے 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 پہلا چیز جسے ہم کہتے ہیں geographical basis یہ پہلا چیز دیکھیں کتنے ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اب بتاؤ اب جب tide آئے گا تو island میں پانی کہا آئے گا چاروں طرف سے آئے گا ادھر سے بھی پانی چارے گا ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اگر آپ یہ نہیں چانتے کہ Mumbai group of islands ہے تو can't understand rule of کیا ہو آپ کو tides آپ کو tides سمجھ بھی نہیں آئے گا اس لیے سب سے پہلے ایسے map دیکھتے تو دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارا جو Mumbai ہو کے آئے آپ کو islands سمجھ بھی نہیں آئے گا پھر آپ flood کہاں سے سمجھیں گے بتائیں ہے نا یہ دیکھ لیجئے creek ہے اگر creek سمجھ میں نہیں آئے گا پھر flood سمجھ میں نہیں آئے گا ہم سب جانتے ہیں کہ جو بیپس ہوتا ہے tights ہوتا ہے ہے نا جب wide سے narrow کیور جاتا تو اس کا height پہ ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے see the point see the point یہ point دیکھیں یہ point دیکھیں ایسے بہت سارے cricks ہیں ایک بار اس میں اگر لہر آگیا بیٹا جی physics simple physics ہے ہے نا tights آگیا tsunami آگیا تو جیسے جیسے آئے گا ہے نا دونوں طرف سے compression force وہ کیا ہو گیا بیولند کیا ہو جائے گا اس کا ہے نا جو amplitude وہ کیا ہوگا کافی بڑھ جائے گا ہے نا ترنگ کے آیام وہ کافی اونچھا ہو جائے گا ہے نا کئی پھٹ اونچھا ہو جائے گا اور پانی کافی اندر گھوز جائے گا اب یہ سب technicality نہیں آنے سے کام کھرام ہو جاتا ہے ہے نا اب اس کے اوپر آپ دیکھیں کیا ہے اس کے سائیڈ میں کیا ہے western ghats اچھا خاصہ high taste اس کا western ghats اب آپ دیکھیں یہ geography اس کا جاننا جروری ہے اب یہ western ghats ہے نا ہوا کو روکنے کا کام کرے گا اور کئی کام کرے گا یہاں پر دیکھیں کیا ہے ہمارا جنگل تھا ہے نا اور جنگل ہے ہے نا کئی تھا ہو گیا اور کئی ہے ہے نا several unit of area deforested ہو گیا وز ہو گیا اور ابھی بھی کچھ ہے تو دیکھیں یہ جاننا جوڑی اب دیکھیں یہ جو مومبئی ہے ہے نا ہم سب جانتے ہیں اس کا culture جو land escape ہے اس culture land escape میں آپ دیکھیں کیا ہمارا چمنی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ہے نا اور کیا دیکھا رہے ہیں ہے نا concrete کے جنگل دیکھا رہے ہیں چمنی سکا نکال رہا گرم گرم دھواں greenhouse gases ہے نا اور concrete کے جنگل ہے buildings ہے وہ آپ کو کیا کر رہا ہے insulation کو سب سے زیادہ absorb کر رہا ہے دیکھیں دن پڑتی دن مومبئی کا ہے نا جو albedo ہے reflection co-efficience ہے وہ کیا ہوتے جا رہا ہے بیٹا گھٹتے جا رہا ہے reflection ہے نا کم ہو رہا ہے absorption کیا ہو رہا ہے جا دہا ہو رہا ہے ہے نا اب دیکھو جب albedo آپ کیا کرو گے گھٹا ہوگے تو automatically temperature کیا ہوگا آپ کا بھریتا نہیں لکھتے بچے آنکھ ترس جاتا ہے کوپی دیکھنے کے لیے کیونکہ وہ اپنی چھمتا کو نہیں سمجھتے ہے نا پانچ منٹ بھی اگر آپ اپنے خودے دو UPC کی تیاری کرو کسی بھی ٹاپک پر دیکھو کیا چمتکار ہوتا ہے نا آپ لکھ سکتے ہو بہتر سوچ سکتے ہو چونکہ آپ جس پر آسرک ہو جس کے content پڑھ اس کے بھی میں teacher ہوں وہ تو کبھی پیٹی نہیں پاس کرتا So what I want to convince you کم سے کم 5 منٹ روز دن اپنے کو دو ایسی نہیں کہا convince کرو کہ آپ اپنے کو وقت دو پانچ منٹ سوچ دیکھو پانچ منٹ میں جو چمت کار ہوگا آپ کے جیوان میں وہ کمال کا ہوگا ہم لوگ تھوڑی پڑھتے ہم لوگ کے پاس raw data سے ہم کیا کرتے ہے نا concept develop کرتے اور اس کے بعد distribute کرتے nothing is going to match with any book کسی کتاب سے کچھ نہیں ملا چونکہ آپ آئی اس ہو اینوویٹ ہو پر اگمیس چکہ آپ کیا چاہی انفرمیشن چاہی انفرمیشن کو پروسس کروگے پروسس کرکے کیا بنا پولیسی بناؤگے ہے نا آپ بھاگ بھی داتا ہو آپ کسی پر dependent ہوگے بیٹا جی تو ہوگے اکل نیا ہے نا اس رہے کرنے کی چھمتہ کیا چاہتا ہے similarly ہم نے کہا اس کے واتا ورن میں گرین ہاؤس گیس کیا بھڑتا جا رہا ہے جائر ہے ہے نا یہ دیکھ رہے پھر گیس کیا ہوگا سولر ریڈی سن کو کیا کرے گا جاتے ایپسورپ کرے گا دیکھیں جیسے جیسے آپ گرین ہاؤس گیس کا ماترہ بڑھاؤ گے یہاں کی ایٹموس پھئر میں آٹومیٹی کیا ہوگا آپ کا ٹیمپریچر بھی ہے نا اسی کے انسار آپ کو بڑھتا چلا جائے گا اور اس طرح سے یہ ہمارا جو مومبئی ہے دیکھ لیجی کیا بن پریسر ہوگیا پہلے جتنا لو پریسر ہوتا تھا اس سے اب لو پریسر اور کم ہوگیا مان لو پہلے یہاں پر لو پریسر 940 میلی وار ہوتا تھا تو گھٹکے کیا ہوگیا 880 میلی وار ہوگیا جائے اس کارن سے جو ساؤت ویسٹ مونسون پہلے یہاں جاتا تھا یہاں جاتا تھا یہاں جاتا تھا بولو سارے ساؤت میلی مونسون کا مینٹ کون ہوگیا مومبئی ہوگیا تو سارے جو یہاں جاتا تھا یہ بھی گھوم یہاں جا رہا ہے یہ بھی یہاں آ رہا تو بولو کیا ہوگیا ہے نا کلاوٹ پلس کلاوٹ پلس کلاوٹ کیا ہوگیا بہت کلاوٹ کلاوٹ ہوگیا پہلے مومبئی میں اتنا کلاوٹ آتا تھا رائٹ ہن سائیڈ والا بھی کلاوٹ آگیا دیکھنا اتنا آگیا پھر لیپٹ ہن سائیڈ والا بھی کلاوٹ آگیا اتنا آگیا بولو کلاوٹ کا ڈیپ کیا ہوگیا کلاوٹ کا ڈیپ کیا ہوگیا بہت زیادہ ہوگیا اب اگر ایک گھنٹے میں کتنے سینٹی میٹر باریس ہوتی تھی اس والے کلاوٹ سے ایک گھنٹے میں اگر پانس سینٹی میٹر ہوتی تھی اس سے بھی کیا ہوا پانس سینٹی میٹر ہوا اس سے بھی پانس اب بتاؤ کل باریس کتنی ہوگی دس سینٹی میٹر سے جیادہ پندرہ سینٹی میٹر ایک گھنٹے میں دس سینٹی میٹر سے جیادہ باریس ہوگی تھی اکورڈن ٹو آئی ایم ڈی برس رب کلاوٹ ہوگی جب پانس سینٹی میٹر باریس ہوتی تھی یہاں کی جو ندیاں میٹھی ریبر یہ سب پانی کو بہا کے کھان لے جاتی تھی یہ دیکھ بہا کھان پانس سینٹی میٹر بھی باریس ہوتی تھی تو پہلے بہا کے لے جاتا تھا اب کیا ہے پانس سینٹی میٹر باریس کو بہا کے لے جانے والے جو سورس تھے ان کی ڈرنن کپسٹی کیا ہوگی کم ہوگی ان کا راستہ کیا ہوگیا رک گیا اب پانس سینٹی میٹر بھی پانی کہ نہیں پانی پہنچ پاتا سمندر میں زیادہ سے زیادہ کتنا جا رہا ہے دو سینٹی میٹر تین سینٹی میٹر تو دیکھئے year after year مومبئی کا جو ڈرنن کپسٹی ہوگی گھٹتے جا رہا اور year after year ہے نا سپلائی آف وارٹر مومبئی میں پٹیکور بائی پریسپیٹیشن وہ کیا ہوتے جا رہا بڑھتا جا رہا بولو اس سیچویشن کے بعد کیا ہوگا دیجاسٹر ہوگا کی جب بردست پھلٹ آئے گا آپ پانی سینٹی میٹر پانی کو بہاتے تھے گھٹکے کتنا ہوگیا دو سینٹی میٹر اور برسہ پہلے کتنی ہوتی سپلائی آئی آئی پانس سینٹی میٹر دیکھیں یہ اب یہ آپ دیکھیں مومبئی میں فلند کا main cause کیا ہوگیا کہ مومبئی دھیرے 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 بہت بڑھا ہیٹ آئی لہ پریسر کا سینٹر بن گیا اور یہ ساؤوٹ ویس مونسون کے کلاوڈ کو کیا کرتا پہلے سے جیادہ اٹریکٹ کرتا huge magnet to اٹریکٹ کلاوڈ اور کلاوڈ continuously bombarding کرتی ہے نا چونکہ جب آپ دیکھیں پریسر میں ڈیفرنس اتنا ہوگا تو اسے نورمل ہونے میں کیا ہوگا اتنا ٹائم لے گا دیکھیں اگر پریسر میں ڈیفرنس اتنا ہے تو تھوڑے سمیہ میں کیا ہو جائے گا تو آپ دیکھئے مومی کا لو پریسر مال لو کتنا ہے ہم نے بتایا 880 جو ہوا آ رہے ہے جہاں سے آ رہے ہے اس کا ہائی پریسر کتنا ہے ایک ہزار پانچ کتنا ہے ایک ہزار پانچ ہے نا کم تک باریس کرے گا ایک ہزار پانچ پلس کیا ہے 880 بٹے دو اب دیکھو تو گھنٹے ہاں باریس ہوگی گھنٹے کیونکہ ہوا آ رہی ہے سموندر سے آ رہی کیا لے کر آئی نموس cumulus cloud لے کر آئی ہے نا جسے ہم کہتے برس بادر جس کا کام ہی برس نا یہ سب آسپیکٹ جو ہے سائنٹیپ آسپیکٹ نہیں جانو گے تو مینیزیمنٹ آپ صحیح نہیں لکھوگے ہے نا دین ہی جاگرین سے کوئی بیٹھا آئی آئی ہی بن سکتا بار to be very honest ہے نا ایسے نیو جسے جس میں کیون نیوز ہے آپ کو کہا چاہیے بھیوز چاہیے نیوز پیپر باون ٹو بھی بھیوز پیپر بھیوز پیپر پیپر گیوز نیوز آپ کے انٹیلیجنس میں کوئی کمی نہیں اس کے جگہ اچھا کھانا پروز دو اچھا نیوز پیپر دال دو اچھا میکجین ڈال دو دیکھو آپ کتنا اچھا نمبر لاتے تو پروبلم انٹریکشن کر پروبلم انٹریکشن کر اسی لیے اس سب چیز پرنے کے لیے آپ ایم ڈیوز کر سکتو چھوٹا کوسٹن میں بڑا کوسٹن کینسر میں منپلیٹ کر سکتو اب دیکھئے سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے سپلائی اف ووٹر کا ایک کوج بڑھا دیا کیا بڑا ساؤ پیس مونسون سے باریس کیا ہو گئی جتنی ہونے چیئے اس سے جادہ ہوئی کیوں ہوئی تو تارن بتائے دوسرا سپلائی اف ووٹر دیکھئے جہاں پر ریورس ہیں ہے نا وہ سارے ریورس اور چینل ان کے ڈرینننگ کپسٹی کیا ہو گیا کم ہو گیا یہاں جو ریزر وائر ہے جس میں پانی کٹھا رکھتے ان کی ڈریننگ کپسٹی کم ہو گیا ایسے استطیقی میں جب بہت باریس ہوئی تو ریزر وائر کے پھاٹک کھولنا پڑا ہے نا جو یہاں کے پونس یہاں کے جو روی بر وہ آوٹ سپل کر گئے تو جب پانی آئی تو سب باہر آگئے ہے نا آپ دیکھیں آوٹ سپل ایفیکٹ ہو گیا اور آپ جانتے ممبئی جو ٹائدل لائن پہ یہاں پر آپ لگ بگ 24 گھنٹے میں کتنے بار جو آر آئے گا دو بار جا رہے گا بار گھنٹہ کتنا ہوتا 26 منٹ کا difference ہوتا یہاں جو بار آئے جو جو آئے جو جو نا اس کرک کے سیب کے کارن نور جگہ سے اس کی آئیٹ کیا ہوگی سپیل کر گیا اور اوپر سے کیا ہو رہا ایک سپیٹیشن ہو رہا آب بتائیے ایسی ستیتی میں مومبئی میں ایک مومبئی سپیٹیشن ہوگا بہت جیادہ ہوگا اور کافی دیم تک ہوگا رکھا رہے گا تو دیکھ ایک آئوٹ سپیل ہو گیا دوسرا ٹائٹس ہو گیا آدھ کیا ہے ایک گھنٹے میں دس سنٹی میٹر سے جیادہ یا پھر سیمی کلاوڈ برس کے روپ میں جہاں دو تین گھنٹے لگاتار اگر پانچ میلی میٹر پانچ سنٹی میٹر سے جیادہ باری سو تو اسے IMD 2018 میں کیا بولا ہے سیمی برس آب کلاوڈ تو دیکھیں یہاں جو آپ کو پریسپیٹیشن ہو رہا ہے برس ہو رہا ہے مسلاد یا تو برس ٹو کلاوڈ کے روپ میں ہو رہا ہے یا پھر ارد برس کلاوڈ سیمی برس کلاوڈ کلاوڈ تو اتنے کم سمی میں اتنا جیادہ آپ کو باریس ہوگا اور دین کپسٹی کم کر دیا کم کر دیا بولو کیا ہو گیا مومبئی کا براد آگیا چننی کا براد کہیں بھی ہو سکتو we call it urban flood کیا بولتے اسے شہری ہے نا آپ کو flood کہ اور ایسی استثیتی میں اگر کہیں سپلائی لائن کا پانی پھٹ جائے جو بڑے بڑے موٹے موٹے کہ آپ کو ہے نا کا flood اب یہ flood ہے نا ہمارا بڑے پیمانے پر کس کو جان مال کی ہانی کی ہے نا یہ جو area ہے انڈیا کا سب سے بڑا بندرگا ہے یہاں پر دو دو بندرگا ہمارا کومرس یہ ایک نو سو جوا پورٹ جو فرسٹ الیکٹرونک پورٹ اور دوسرا جو ہمارا traditional پورٹ ہے دو بریت بندرگا آپ سوچیں اور یہ بریت بندرگا جو ہے اس کا export import کا جو commodities ہے وہ انڈیا کے لگ بگ سبھی state سے سبھی area سے جنا ہوگا تو آپ سوچ دوسرا ہے نا کم سے کم ڈیر سو دیس کتنے بتا ہے ڈیر سو دیس کا commodities export import کا ممبئی کسے بناتے ہیں ڈیر دیمین سندگ آپ local level پہ کھا لکھ دیتی ہو اتنے آدمی مر گئے اتنی سمپتی نسٹ ہوگی this is not disastrous disastrous جو ہوگا اس کا adverse impact locally نہیں ہوگا most of the time global ہوگا جتنے بھی states ہم نے بتایا لگ بگ سبھی states یا تو یہاں سے کوئی commodity export کرتے ہیں یا کوئی commodity import کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کم سے 150 دیس export export import کرتے اور ایسی استثیتی میں اگر اس طرح آپ گھٹ گھٹے گی تو adverse effect national level پہ نہیں ہوگا global level پہ ہوگا that's why Mumbai flood ہے نا کیون Mumbai کو effect نہیں کیا کیا آپ کو پوری دنیا کو پربابط کیا یہ dimension نہیں ملتا آپ کے لکھن میں بڑی localized ہو دیجاسترز کو discuss کرتے تو دیجاسترز کہا سے ہوا دیجاسترز تو اس کو کہتے جس کا impact کیا ہو کم سے کم national ہو inter states ہو اس کو ڈیجاسترز کہیں جو local کو effect کر کر چھوڑ دی ہو دیجاسترز کیسے ہو سکتا ہو climate ہزار ہو سکتا دیجاسترز تو نہیں ہو سکتا پھر آپ کو دیکھ کر نیشنل دیجاسترز ہے اب آپ نے نیوز بھی بیہار میں UP میں باہر آ جائے بھینکر تو وہ local flood ہے اور بمبئی میں آ جائے گجرات میں آ جائے تو نیشنل دیجاسترز ہو گیا ایسے لوگ لکھ رہے میرے کو ہنسی آ رہی ہے نا یہ سوچنے کا طریقہ کتنا ہے نا آپ کو بیاز ہے دیجاسترز کا پیرامیٹر تو آپ جو لکھتو دیجاسترز میں اس میں یہ کمی ہمیں ساپ دکھائی دیتے آپ کے رائٹی میں غلطی نہیں ہوتی غلطی نہیں ہوتی آنسر صحیح ہے لیکن اس میں کمیاں آپ کے تو drawbacks تو ہونا ہی نہیں چاہی کمی تو نہیں چاہی دس پوائنٹ تو دس سمجھ کے دس کے دس لکھ کر آئیے سیمہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے diagram graph ہی نہیں بنایا ہے نا word limit پورا نہیں کہ سب کچھ کرنا ہے تو دیکھئے ہم نے آپ کو سمجھ کہ یہ ممبئی اور مہاراست تک سبیت نہیں ہو کر پورے بھارت اور پوری دنیا میں اس کے لئے ہم نے فیکٹ کا استعمال کیا اب اس میں آپ deforestation کے رول کو بتاؤ گے تو دیکھئے یہاں گاد کیوں جنتا ہے کیوں گاد جمع چکہ ہم پشمی گھاٹ کے جنگل کو کٹ دیے پشمی گاد بن کے بھر جائے گا اس کی دیننگ کپسٹی کو کم کر دیگا کیول یہ لکھ چھوڑ دیتے ہیں کہ نیرونی کرن سے بار آت look this is what this is not even why not how آپ انیلیز کرنا کیسے جتنے UPSC کو 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 تا انیلیٹی کو جانتا آپ جانتا UPSC کس جس کا آپ ریجنی کا ٹیسٹ کر رہے آپ what بھی ٹھیک سے نہیں لکھ پا رہا ہے نا why gap ہے اور how ہے نہیں physics میں اسے mechanism کہتے ہیں کریا بھی دیکھتے ہیں اب بتائیے بار کی کریا بھی دیکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں نہیں انالیسز کر تو دیکھو ہم نے deforestation کیا اس سے erosion کیا اس erosion material کو جلاسے میں ڈال دیا اور اس کی draining capacity کو کم کر دیا تو اتنے ہی پانی کیا ہو گیا اب ندی سے جھیل سے جلاسے سے آگے باہر آگے یہ پوائنٹ آپ کو کریں اور اس سارے ڈائیگرام گراف کرنا سارے 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 ایکویسنز کرنا تاکہ اسے لگے اسے دیکھو ڈیجاسس مینیزمنٹ جی ایس فرسٹ پیپر میں نہیں ڈالا جس میں جیوگرافی کس میں ڈالا ہے تھرڈ پیپر میں ڈالا جہاں سائنس اینڈ ٹیکلانسی ہے ایکوانمی ہے کنسیڈر اپروچ اب اسے جیوگرافی کے اپروچ لکھتے ہو کہ باہر کے نملکیت کارن ہے اور اس کے نیدان کے نملکیت کارن ایسے تو لکھتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا چلتا کیا لکھا جنرلائز کر دیا اب دیکھیں اب اس کا منیزمنٹ کرنا ہے نا یہ آسام کے باہر سے بلکل الگ ہے آسام میں بھی بھار آئی آسام کے باہر کا دیکھئے بلکل بلکل بھار دیفرنٹ کچھ آب لیپنگ آپ کو بھی لے گا لیکن دیکھیں آسام ہے نا فلیڈ پرون ایریا مومبائی فلیڈ پرون ایریا نہیں ہے آسام میں باہر آنا کیا ہے نا ایک عادت سی ہے وہاں ہر ایک سال باہر آتی ہے نا ہر ایک سال باہر اب اس کا کاؤز آپ دیکھ ہے اب دیکھیں ادھر بھی پہاڑ ہے اور ادھر پتھار اور پہاڑ دونوں دیکھیں اور یہ ہمارا آپ کو نیرو بیسین ہے کیسا بیسین ہے نیرو بیسین ہے یہ یہ اب دیکھئے اس کے نورت میں جو ہے نا آپ کو باریس ہوتی ہے دون ساؤ ویس مون سون دیکھو آپ کو 200 سنٹی میٹر پلس ہوتی ہے اور نچل پردیس ہے نا اس کے رائٹ ہن سائی میں جو باریس ہوتی ہے وہ آپ کو 400 سنٹی میٹر پلس ہوتی ہے اس کے جو ساؤ میں ہوتی ہے میک حالے میں باریس ہے نا وہ سب جگر لگ 500 سنٹی میٹر پلس ہوتی ہے اور اس کے بیسن میں جو باریس ہوتی ہے اسم کے برمپutر کے بیسن میں 150 سنٹی میٹر سے زیادہ ہے سارے پانی کہا اکمولیٹ ہوگا آپ دیکھیں یہ پہار کا پانی گلیسیر کا پانی ہے نا آپ باریس کا پانی سارے پانی ایک جگہ اکمولیٹ ہو رہا اس کا نام برمپutر بھیلے ایسے ستی میں اگر آپ کو نورمن سے تھوڑا بھی زیادہ ایکسس مونسون ہوا تیس سارے ندیاں اپنے گھاٹی کو چھوڑ کر کدھر بہنے لگتی ہے آپ کو دائیں بھائیں اور بہت بڑھا ایریا کیا ہو جاتا ہے فلوڈ ہو جاتا ہے یہاں پر باہر آنے کا مکہ ندی کے پانے کا اپنے گھاٹی سے باہر نکل اب اور پہلے سے زیادہ انٹینسیٹی ہوگئے اب پہلے سے زیادہ فریکوینسی ہے بار بار آتا ہے اس کا وزن شیلٹی ہے یہ پورا ایریا دیفوریسٹیشن کا ایریا ہے اور دیفوریسٹیشن کی بھرمپتر ندی اور اس کے سہائق ندی جل دھارن کرنے کی چھمتہ میں کافی کمی آگئے بڑھتی بڑھتی بڑھ گئی ہے نا پہلے مان لو سو لیٹر پانی برستہ تھا ایک گھنٹے میں تو بار آتی اب پچاس لیٹر میں بار آ رہی وزن کیا ہے کہ برمپتر ندی پہلے سو لیٹر پانی کو کیا کر لیتی تھی ہے نا ایک جگہ سے دوسرے جگہ بہا کے لئے آ ستی اب اس کے اندر سلڈ جمع ہو گیا وہ پچاس لیٹر بھی پانی بہا کے لے جانے میں سکشم نہیں ہے تو بانکی پانی کیا ہو جائے گا پچاس لیٹر بھی پانی گیرے گا پچاس لیٹر ندی سے کیا ہو جائے گا بار اس کو کہتے فریفنسی انٹینسی دیکھیں پہلے یہ جو بار آتی تھی اس میں پانی دو پھٹ جمع ہوتا تھا اب دس پھٹ جمع ہو رہا ہے نا وضع آپ کو بتایا کہ پہلے جتنا آپ کو پانی دھوکر یہ بنگلہ دیس لے جاتی تھی کم سے کم سمیم اب اس کے ڈھونی کپسٹی کیا ہو گئی کم ہو گئی تو پہلے ندی سے بانی دو پھٹ باہر نکلتا تھا پانی کتنا لے بیس فٹ باہر نکل گئی سب کا کارن کیا ہے ہمین کولازی ہے دی فوریس تیس کیا اور اس کے کارن دیکھ جگہ جگہ کیا ہو ہوا اور ان کی ڈیننگ کپسٹی کم ہو گئی جبکہ سپلائی آف ووٹر میں کوئی خاص چینج نہیں آیا کبھی کبھی سپلائی آف ووٹر کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اس لیے برسن زیادہ ہو یا کم ہو اسم میں بار جرور آتی ہے کیونکہ ایک چیز فکس ہے ہاں کی ڈیننگ کپسٹی ہر ایک سال کیا ہوگا کم ہوگا پورا کنسٹرکشن یہاں دیکھو میں ڈیبروگر انیورسٹی میں آئی اس کے بچوں کو مفت میں پڑھتے تو بیسی بلاتا ہے پانچ سال سے جاتا تو اس پوری ایڈیا کے لینڈ اسکیپ کو دیکھا پڑھتا تو یہ پوائنٹ یہ کہ ہاں پر جتنے بھی کنسٹرکشن ہے سرک کا ہے ریل گاڑی کا ہے آپ کو سارے ہیل کنسٹرکشن ہے اب دیکھئے جب سلوپ ایسے ہے تو پانی ایسے سا بہے گا اگر آپ ایسے ریل وے لائن بچھا دوگے ایسے سرک بچھا دوگے تو بولو کیا ہو جائے گا یہ پانی رکھ جائے گا ان دونوں ایڈیا میں کیا جائے گا آپ کو سرک بنانا ہی ہے تو ایسے سلوپ ہے آپ ایسے سے بنا سکتے پانی بھی بہے گا اور آپ ایک جگر سے دوسرے جگر بھی جائیں گے اس طرح کے ایک کنسٹرکشن ممبئی کے فلڈ سے نہیں جوڑ سکتے ہے نا یہاں پر کوئی ہیٹ آئیلنڈ چیز نہیں کوئی ہیٹ آئیلنڈ ہو جو بادل کو کیا کرتا ایسا کچھ نہیں یہاں تو دیکھئے جب چین نے کئی ڈیم بنا لیا پانی بھرم پتر میں کیا ہونا چاہیے کم ہونا لیکن کیا ہو رہا ہے جیدہ ہو رہا ہے یہ سپلائی او وٹر سے جیدہ ہو رہا ہے کسے ہوا دین کپسٹی کیا ہوتے جا رہا ہے کم ہوتے جا ایسے ایسے چیز آپ کو لکھنا آپ پھلڈ کو جنرلائز کر کے لکھو گے تو پھر آپ کا نمبر جیدہ نہیں آسکتا جنرلائز پوچھی نہیں رہا ہے پوچھ پوچھ چنی کا پوچھ 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 ممبئی سارے جو پوچھ جہاں جہاں آپ سے کیس سٹڈی پوچھ کوئی بھی پوچھ پوچھ سال میں کوئی باہر نہیں آئی اترا خند پوچھ کدار ناث وہ تو بھارت کے اتیاز میں کہیں لکھا ہو آئی نہیں کہ وہاں کبھی بار آئی جو کسمر میں بار آئی سری نگر میں جہاں پلا پسا بورا دیکھئے 92 بیس ہسپیٹل بادامی باگ سری نگر وہاں پر آپ دیکھئے کتنا اوچائی پر ہے اور ہمارا کوارٹر تک 92 92 بیس ہسپیٹل تک بہ گیا اس میں پڑ نہیں گز اب سوچے ایسے جگر بار کبھی آتا نہیں ہے نا اور ڈھارا سو نینانوے کیا آس پاس کبھی بار آئے تھا سو سال کے بعد کھا آیا بار آپ کو ہے نا سری نگر دیکھ دیکھ آپ پر کے جاتے پھرڈ پرون بیہار یوپی گز آر کیا پوچھ رہا ہو چننے ہی بول different ہے اب آپ دیکھ لیجئے management کر دکھا رہا cause سمجھ میں آ گیا دو different cause دیا ہم نے ایک case study کس کا لیا بیٹھا جہاں پھرڈ پرون ایریا نہیں ہے urban پھرڈ کہتے ہیں جو کافی چرچان آتی اس کے بار کے کارن ہم نے آپ کو سمجھ آئے اب دونوں جگہ آپ کو management کر ہے نا management کس کے تحت کریں گے دو ہزار سول بھارت راستری آپ دا پرابندن ادھنیم یہ کبھی نہیں بھولنے کا تو اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا دیجاس سپور پرابند کرنا تو کہیں بار آتی ہے اس کو نیانترد کرنا کبھی بار کو مطلب کہ بار آئے گی نہیں روکنا سبد صحیح نہیں کیا سبد ہے نیانترن سبد چونکہ بار ہے nature naturally ہمارے human civilization کے لئے بردان ہے اگر بار نیانترد ہے طریقے سے آئے تو بار سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوا کیا ہوا فائدہ ہوا آگ کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچ آتی بسرت کی جان پوچھ کر آگ میں ہم ہاتھ نہ ڈال دے اکلوز جو آج کے اکلوز انوارمنٹ اناللیس ہے اس میں ہم کبھی بھی پرکرتی کو بلیم نہیں کرتے لکھنے میں سا جو تو جو فلڈ ہے وہ کبھی رہنا آپ کو نیچر کا ابھی شاپ نہیں ہے ایسا ہوتا تو گریٹ سیبلائیجیشن پیدا نہیں ہوتا ہم 1990 کے بار جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی چرچہ کرنے لگے تب نیچر کو بلیم کرنا بند کر دی ہے نا جتنے بھی دیجاستر پر ہوگے کوئی پانسو سال پہلے بھی آتا آدمی نہیں مرتا کیوں جہاں کوسی کا بار آتا تو ہمارا کیول کھیت تھا وہاں کوئی انسان نہیں بستا کوئی جانور نہیں تھا کرار نا میں کبھی بار آتا ہوگا کیوں نہیں اتیاز میں لکھا ہوا کیوں کہ وہاں پر کوئی ندی کے کنارے نہیں بستا بول رہے ہو کہ آگ نے ہمیں جلا دیا آگ نے تو آپ کو بلکم نہیں کیا آگ نے تو بلکم نہیں کیا ندی ہے نا کہ گھاٹی میں جا کر بس رہے ندی کی گھاٹی جہاں تک ندی کا پانی جاتا ہے اب بتائیے سب جانتے کہ ندی کا پانی آ جاتا ہے اب وہاں میں کنسٹرکشن کر لوگے تو آپ کنسٹرکشن ٹوٹے گا جانمال کی ہانی ہوگی اب اسے کہ how is not fair تو آپ approach ہونا چاہیے اس میں nature کو blame نہیں کرنا پہلا چیز جو blame کرنا کس کو کرنا culture کو کرنا this is sustainable eco friendly development age ہے نا اس طریقے سے آپ کا answer quality answer تیار ہوگا نہیں تو answer جو بہت ہی کیا ہوگا superficial ہوگا اب دیکھیں before justice management کرنا کس ہی Mumbai ہر ایک چیز میں ایک model لے سارے آپ پڑھا کے بتا before justice management کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے ہے نا ہم سب سے پہلے اس کی draining capacity کو کیا کریں گے بیٹا بڑھائیں گے ہے نا mind ہے نا ہم اس کی draining capacity کو بڑھائیں گے بولو کیسے بڑھائیں گے تو جتنے آپ کو کرکس جتنے ہمارے نالا ہیں جتنے ہماری ندی ہیں جتنے جلاس ہیں سب کے سلٹ کو کیا کر لیں گے باہر نکال لیں گے بولو باہر نکال لیں گے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو ہمارا پانی ہے ایک جگہ centralize ہو رہا ہے اگر ہم پانی کو soliter پانی کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو بار آ جائے گا اب soliter پانی کو 100 جگہ descentralize کر دو تو کیا ہو جائے گا کہیں بھی بار نہیں آ جائے تو دیکھ ہم descentralize میں کیا کرتے جگہ جگہ rain harvesting کرتے جب جگہ جگہ rain harvesting کریں جہاں کے کسان کے لئے جروری ہے پی جل کی جروری ہے اور ممبئی کو جسے میں پانی چاہیے ہے نا اس میں پانی بھی ہو جائے گا آپ ہم سب جانتے کہ ممبئی پی پہ دیکھاؤ دھارابی میں ہے نا تو دیکھ یہ point تو ایک تو دین کپسٹی کو برھائیں اور دوسرا کیا کریں پانی کو descentralize کریں اب دین کپسٹی برھانے کا اور طریقہ کیا نیا نیا پیسز بنائیں چینلز کہتے ہیں سیویل انجینی میں کیا کہتے ہیں چینلز چونکہ سب نے آپ کو جمین گھیر رکھا ایسی سیتی میں پرانے چینل کا پانی رکھ گیا تو آپ نیا چینل بنائیے جس چینل سے کس کا پانی ممبئی کا پانی کہا تک پہنچ جائے سمدر تک پہنچ جائے تو نیو چینل کا ہم کنسٹرکسن کریں دیکھیں کیسے ہم دین کپسٹی کو بھرہ رہے اور سپلائی وارٹر کو کم کر رہے ہم نے جگہ جگہ رین ہارویسٹن کر لی سپلائی وارٹر کم ہو گیا ہے نیا چینل بنا دیا تو بولو کیا ہو گیا ہمارا دین کپسٹی بھر گیا کیسے منیجمنٹ کرتے ہیں تو تارگیٹ سپلائی وارٹر کو منیمائز کرنا اور کپسٹی جو ڈھنی کپسٹی اسے کیا کرنا میکسیمائز کرنا اور دیکھو کیسے میکسیمائز کر رہے کیسے انجینئر لوگ کر رہے مان لوں ہم نے غلط سرک بنا دیا کوئی بات نہیں غلط ریلوے لائن بچھا دی کوئی بات نہیں پانی یہ رکھ رہا کوئی بات نہیں اس ریلوے لائن سرک مار جو ہمارے پانی کو روکتا ہے اس کے بیچ بیچ میں سرٹن دوری پر کیا کر دی ہم آپ کو exit بنانے سے دیکھیں دنن کپسٹی کیا ہو جائے گا اس کا بھر چاہے اب دیکھیں پھر سپلائی ووڈر کو کیسے روک رہے ہمارے پہاروں پر جنگل کٹ گیا آپ کیا کر دیجئے یہاں پر Apphorestation کیجئے Social Forestry کے Thru Agro Forestry کے Thru بہت سارے پروگرام ہیں ہر ایک پروگرام میں Social Forestry Agro Forestry Common چیز ہے کوئی بھی چیز نہیں جو ہمارا New Budget ہے جو 10 سال کے لئے دیا گیا ہے جس Green Budget کہتے دیکھیں اس میں بھی آپ کو کیا Apphorestation کرنا Apphorestation کرنا منڈرے گا میں Apphorestation کے Thru Job Create کرنا سب کچھ کوئی بھی پروگرام پولیسیز ہو سمیہ آپ Apphorestation کرنا اب دیکھیں Apphorestation کریں گے ہے نا برسہ کے پانی کو پیر پودے روکیں جتنے دور روکیں گے اتنا زیادہ ان کا زمین میں کیا Apphorestation ہوگا جمین Absorb کر کے کہاں جائے گیا نیچے Ground Water بھی بن گیا اور دیکھیں یہاں سے پہلے جتنا پانی آتا تھا اس کا سپلائی کیا چونکہ پیر پودے نے پانی کو کیا کر دیا آپ کی بھاسہ میں روک دیا پیر پودے کیا کرتے پانی کو ریسٹکٹ کر کے پرکولیسن کو پرمیابلیٹی کو بڑھا دیتے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو Ground Water بن گیا اور Ground Water کب کام آئے گا جب پانی کی کمی ہوگی دونوں کام کرتے دونوں کام کرتے اب دیکھیں اگر پھوریسیسن کروگے تو گرین ہاؤس گیس کا جو کمپوزیسن ہے کہ اس میں ممبئی کی ائر میں وہ چینج ہو جائے گا یہ آپ وہ کیا ڈالے گا اکسیجن ڈالے گا تو کاربن ڈائس ایڈ کا پرسنٹس کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو ممبئی میں ممبئی جو اتنا گرم ہو جاتا ہے نمنو بائیو دعو کا کندر بن جاتا ہے بادل کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ اٹریکشن کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا بہت جیدہ جو باری سوتیوں کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اب بتو اس لیے اپھوڑ سیسن بہت جاروری تو دیکھئے سپلائی وڈروں کو کیا کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں اور ڈرننگ کپسٹی کو کیا کر رہے ہیں بڑھا یہ کم کر سکتے ہیں بیپور ہے نا ڈیجازس کرسے اب دیکھیں جب یہاں ڈیجازس آتا ہے باہر آتا ہے تو آپ ہے نا ایریال ٹرانزمیشن کیوں کرتے ہیں جس وہ ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن کیجئے ایریال اگر ٹرانزمیشن کریں گے تو اسے کیا ہوگا آپ کو ٹوٹے گا اور ٹوٹنے کے بعد کرن سے ہجاروں لوگ مریں گے یا ٹوٹ سرکیٹ ہوگا آگ لگے گی اسی لیے جرور ہی ہے کہ ہم کیا کریں ایسے ایریال میں انیوار روپ سے سب کو انڈر گراؤنڈ کر دیں ہے نا اب انڈر گراؤنڈ کر دیں گے کتنا بھی باہر آئے گا آپ کو جان مال کی چھتی نہیں ہوگی بجلی کٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چونکہ ساڑھے تار آئے بیٹا انڈر کاؤنٹ ہے جب آپ جانتے ہو کہ یہاں پر بار آتی ہے اور بار میں بھینگ کر آندی تپھان بھی آتا ہے تو پھر آپ ہے نا ڈیٹی ایسے کام کیوں کرتے ہو ہے نا فائیور آپٹک سے کیوں نہیں کام کرتے تو اگر فائیور آپٹک یوز کرو گے کنورجنس ٹیک لوجی یوز کرو دیکھو کیا ہوگا آپ ٹیلی بیجن ہو گیا ہے نا آپ ٹیلی پھون ہو گیا ہے نا انٹرنیٹ ہو گیا تینوں کنیکشن ایک ساتھ ہو گیا کبھی ڈی لنک نہیں ہوگا اسے توڑنے کی ضرورتی نہیں ہے بولیے ہے نا اور اگر آپ کیجئے ہے نا انڈرگاون کیجئے ہے نا کومنیکیشن کو کیا کر دیئے جب ہمارے پاس فائیور آپٹک ہے بھارت نیٹ ہے نا لگ بگ پورے بھارت میں ہم نے بھارت نیٹ بچھا دیا تو آپ اس کو آپ کرو نا تو بولو جو loss ہے ہے نا جو ڈیمیج ہو گیا کم ہو گیا ڈیمیج کیا ہو گیا ہمارا کم ہو گیا یہ دیکھ لیجئے کیسے ہم پروپرٹی کی ڈیمیج کو مینیمائز کرتے ہیں ہے نا ایسے ایسے ایکسن لینا آپ کو جب ہم جان دیں کہ یہاں پر آپ کو فلڈ آتی ہے تو جائر ہے آویرنس ہونا چیئے ایسے آپ دیکھئے ہمارے بنگال اسام کے لوگ بار میں جتنا بار آتا ہے ویسا بار اگر گجرات میں آ جائے تو لاکھوں لوگ مرے گا لیکن دیکھئے اسام میں بیہار میں بنگال میں لوگ کم مرتے کیوں ان کو پتہ ہے کہ بار کیا ہے کیسا ہے اس میں کیا سیفٹی لینا ہے تو جب جان دیں کہ یہاں بار آتا ہے تو آپ یہاں کی جنتہ کو اور یہاں کے ایڈمیسٹریسن کو بار سنسٹیب بنائیے تاکہ بار کے سمیہ صحیح ریسپونس کرے اسے پتہ ہونا چاہیے ہے نا کہ پانی اگر گھر میں گھوس رہا ہے تو جلدی سے جلدی ہم کیا اونچی اسثان پر چلے جائے نہیں تو پورا پانی گھر کو ڈبا دے گا اور انسان کو کیا کر دے گا مار دے گا تو مست بھی ہے نا کہہ سنسٹیب تو فلٹ اب ایسے یہاں لوگ تھے نہیں ان کو بار کا کوئی گیان تھا نہیں تو دیکھئے اب جرور یہ اویرنس پھیلانے کا اب دیکھئے فلٹ کے دوران آپ کو بہت سارے چیز کی جرورت پڑے گی اگر پہلے سے نہیں رکھو گے تو فلٹ کے دوران جو ریسکیو ہے آپ نہیں کر سکتے دیکھیں تو آپ کا کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس اسپتال ہونا چاہیے ڈاکٹر ہونا چاہیے فلٹ سے جو ہونے والی بیماری ہے اس کے علاج کے لئے دبا ہونا چاہیے کیٹ ہونا چاہیے یہ سب کچھ پہلے سے نہیں بار میں کوئی فسا ہوا تو اس کو نکالنے کے لئے ہیلیکوپٹر ہونا چاہیے ہمارے پاس کھ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے موٹر بوٹ ہونا چاہیے ہے نا اب سب سے بڑی بات ہے ڈرون ہونا چاہیے ڈرون سے پتا چل جائے جرور اینڈ کرنا ڈرون ہونا چاہیے چکہ میں پتا ہی نہیں کون آدمی کہاں فسا ہوگا تو ڈرون جو گھر کے اندر جھان کر دیکھ سکتا ہے کہ کوئی آدمی بھارت کا ناغریت بھارت ماتا کا سپوت کوئی مرتو نہیں رہا چونکہ ہمارے لئے آخری آدمی تک کیا پڑھ ہو چاہیے ڈیولپمنٹ اسے کوئی مطلب نہیں تو ایسی سیتی میں دیکھئے ڈرون کا اوپیو تو جب تک آپ کے پاس ڈرون نہیں ہوگا اوپیو کیسے کریں تو آپ کے پاس ریسورس ہونا چاہیے ایڈمیسٹریشن ٹرینڈ ہونا چاہیے اور جنتہ کیا ہونا چاہیے آویر ہونا چاہیے سنسٹیب ہونا چاہیے اور اس طرح سے دیکھئے پھرد ہے نا کہ پہلے کا پربندن ہو گیا کسی بھی دیجاسٹرس میں سب چیز یوز کر سکتو کسی میں بھی ایک موڈل آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم سمی میں کیا موڈل ڈال سکتو آپ کو بتا رہا دوسرا چیز دیکھئے ہمارا اس کے بعد دیجاسٹرس کے دوران آپ کے پاس ریسورس ہے سب کچھ ہے پھٹا پھٹ جو لوگ باہر میں پھسے ہوئے ان کو کیا کر لیے نکال لیے ہم اس کے پہلے پھلڈ کا بھوشوانی کر چکے ہیں لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہیں اب پھلڈ کے دوران جو بچ گئے ہیں ان کو آپ ہی نہ ہی لیکوپٹر سے جتنے بھی آپ کو ریسورس ہے اس سے باہر نکال لیجئے سورکشی تستان پر پہنچا دیجئے اب جب پہنچ گئے تو جب پھلڈ کا پانی اترتا ہے سب سے پہلے decomposed material باہر آتا ہے اور ویکٹیریا وائیرس سے سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اسے جرور ہے کہ بڑے بوڑے بچوں کو ہونا چاہئے جیسے پوٹیبول واتر کہتے ایسا پانی کھانا کا انتجام کسی سمجھ گئے اب لوگوں کو ویسے جگہ آپ گھر مکان بنا کے دیجئے جہاں پر بار کا پانی نہیں پہنچتا پتہ چلا پھر آپ کو اس کا مکان وہی بنا دیئے جہاں اکثر کیا آتی بار آتی تب تو پھر کیا ہو گیا ریسورس کی بروادی ہو گئی آپ اسے بہتر اونچے اس پر مکان بنا کے دیجئے ایک جگہ جیسے پہلے رہتا تھا وہ ایسے بسا کے دیجئے سمجھ گئے پھر اس کے بعد سوشل ریہیبیلٹیشن ہو گیا اب ایکنومک کی جتنے بھی موافضہ ہو کیا کی جتنے بھی کندر سرکار کا راج سرکار کا انجیو کا جتنے بھی انودان ہے سب اس آدمی تک پہنچائے سمجھ دیجئے خات دیجئے بیجی دی اگر وہ کسان ہے اگر وہ بیپاری ہے تو کیا کی جی سوٹ لون دیجئے تا کرسکے اس پرکار سے آپ اکنومک ریہیبیلٹیشن کرسکے پھر پولیٹیکل ریہیبیلٹیشن میں اس ایڈیا میں کئی کاریالے ہوتے تھے لائی سی کا آفیس ہوتا تھا بینک آفیس سب ختم ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو پولیٹیکل انفر سٹرکچر ہے کیا بینک ہے نہیں تو آن لائن ٹرانجیکشن کہا سے ہوگا بات سمجھ رہے تو آپ اس کے بینک کے برانچ کو سب کو پھر سے پولیٹیکل کیا کیجئے ریہیبیلٹ کیجئے دیکھیں کیا ہوگیا آپ ایک منیجمنٹ آپ کو بتائیں اب یہ چیز کہیں بھی چننی کا بار کسی میں لگا سکتے ہو ایک موڈل آپ کو بتائی تو دیکھیں ایک ہو گیا دوسرا ہمارا جو ڈیجا سٹرس ہے جو آج کے آپ کو نیوز میں وہ ڈیجا سٹرس آپ کو ان بھارمنٹ اکولوزی میں بھی پڑھنا اور ڈیجا سٹرس منیجمنٹ بھی پڑھنا سمجھ کہ وہ ابھی تک آیا نہیں اس لئے میں اسے گیس کر رہا سمجھ گئے دو ہزار چودے میں لو کو دو ہزار چودے میں لو کو کیا ڈیجا سٹرس اور ہمارے سٹرس 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 اس سال لو سے بڑے پیمانے پر جانمال کی ہانی ہوئی اور ہر ایک سال لو سے ہونے جانمال کی ہانی میں گنات مک بردی ہو رہے کتنے ہو رہی گنات مک تو آپ لوچ اسے لوکل ونڈ کہتے ہو ہے نا انورمنٹ اقلوزی میں بھی پڑھنا ہے اور بھارت میں کانونی طور پر کیا ہو چکا ہے ایک آپدہ گوست ہو چکا اب سوال ہے یہ آپدہ بچا ہوا ہے اب اس کے لئے پھر آپ کو بھوگول کی کتاب سے نکلی